بسم اللہ الرحمن الرحیم وعمل مشروطہ بالمعنی الثانی مشروطہ عاما اور اس سے پہلے جو قضایہ بیان کیے گئے یعنی ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کے درمیان یہ نسبت کا بیان ہے ابھی تک مشروطہ عاما کے معنی اول اور سابقہ دونوں قضیوں کے درمیان نسبت بتائی گئی ہے یہاں سے مشروطہ عاما کے معنی الثانی اور ضروریہ اور دائمہ کے درمیان نسبت کا بیان شعرے کہتے ہیں کہ معنی الثانی کے لحاظ سے مشروطہ اور ضروریہ کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے جس میں دو مادے ہوتے ہیں ایک اجتماع کا دوسرا افتراق کا مشروطہ کا معنی الثانی عام ہے جب کی ضروریہ اس سے اخص یعنی جہاں جہاں ضروریہ مطلقہ صادقائے گا وہاں مشروطہ کا معنی الثانی صادقائے گا اس لئے کہ ضروریہ میں ذات موضوع کے وجود کے سارے اوقات میں حکم لگتا ہے ضرورت کا ثبوت ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب ذات موضوع کے وجود کے سارے اوقات میں حکم ہوگا تو وصف موضوع کے بھی سارے اوقات میں وہ حکم ہوگا اس لئے جہاں ضروریہ مطلقہ صادقائے گا وہاں مشروطہ عام کا معنی الثانی ضرور صادقائے گا مگر اس کا برعکس نہیں یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مشروطہ عام کا معنی الثانی جہاں صادقائے وہاں ضروریہ بھی صادقائے یہ کوئی ضروری نہیں اس لئے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حکم ضرورت وصف موضوع کے سارے اوقات میں ہو مگر ذات موضوع کے سارے اوقات میں حکم ضرورت نہ ہو تو اگر ایسا ہو تو وہاں پر مشروطہ عام کا معنی الثانی تو صادقائے گا مگر ضروریہ وہاں صادق نہیں آئے گا شارے کہتے ہیں وعمل مشروطہ بالمعنی الثانی رہا مشروطہ معنی الثانی کے لحاظ سے فہیا عام مومن الضروریت مطلقا تو وہ ضروریہ سے عام مطلق لینہو متا ثبت الضرورتو فی جمعی اوقات الزاد اس لئے کہ جب ذات موضوع کے سارے اوقات میں ضرورت ثابت ہوگی تثبتو فی جمعی اوقات الوصف تو وصف موضوع کے بھی سارے اوقات میں ضرورت ثابت ہوگی بدون العقص اس کا برعقص نہیں یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ وصف موضوع کے سارے اوقات میں ضرورت ثابت ہو تو ذات موضوع کے وجود کے سارے اوقات میں بھی ضرورت ثابت ہو ومنت دائمت من وجہن یعنی ضروریہ مطلقہ سے تو عام مطلق ہے لیکن دائمہ مطلقہ سے عام من وجہ ہے یعنی مشروطہ عامہ کے معنی ثانی اور دائمہ مطلقہ کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے جس میں تین مادے ہوتے ہیں ایک مادہ اجتماع کا دو مادے افتراب کے ہوتے ہیں شارے کہتے ہیں ومنت دائمت من وجہن دائمہ مطلقہ سے عام من وجہ ہے لے تصادقیہما فی مادت ضرورت المطلقہ اس لئے کی ضرورت مطلقہ کے مادے میں دونوں ایک ساتھ صادق ہوں گے یعنی ضرورت مطلقہ کا مادہ جہاں پائے جائے گا وہاں دائمہ مطلقہ بھی صادق آئے گا اور مشروطہ عامہ کا معنی ثانی بھی صادق آئے گا جیسے کلو انسانن حیوانن بیت دوام بھی کہنا سہی ہے اور کلو انسانن حیوانن ما دامہ انسانن یہ بھی کہنا سہی ہے دونوں ایک ساتھ صادق آئیں گے وَسِدْقُ الدَّائِمَتِ بِدُونِهَا اور جہاں معنی دوام تو پائے جائے مگر ضرورت کا معنی وہاں پر نہ پائے جائے تو دائمہ مطلقہ وہاں پر صادق آئے گا مگر مشروطہ عامہ کا معنی ثانی صادق نہیں آئے گا اس لئے کہ اس میں ضرورت کا حکم ہوتا ہے اور یہاں دوام معنی ضرورت سے خالی ہے اس لئے دائمہ مطلقہ تو صادق آئے گا مگر مشروطہ کا معنی ثانی وہاں پر صادق نہیں آئے گا وَسِدْقُ الدَّائِمَتِ بِدُونِهَا حَيْتُ يَخْلُ الدَّوَامَ عَنِ الزَّرُورَةَ اور دائمہ کا صدق اس کے بغیر ہوگا جہاں پر دوام ضرورت سے خالی ہو وَبِلَقْسَ اور اس کے برعکس حَيْتُ يَكُونُ الزَّرُورَتُ فِي جَمْعِ عَوْقَاتِ الْوَصْفِ وَلَا يَدُومْ فِي جَمْعِ عَوْقَاتِ الزَّادِ یعنی جہاں حکمِ ضرورت وصفِ موضوع کے سارے عوقات میں تو ہو مگر وہ حکم ذاتِ موضوع کے سارے عوقات میں دائمی نہ ہو تو مشروطہ آممہ کا معنی ثانی وہاں صادق آئے گا مگر دائمہ مطلقہ وہاں پر صادق نہیں آئے گا وَبِلَقْسَ اور اس کے برعکس وہاں پر ہوگا جہاں وصفِ موضوع کے سارے عوقات میں ضرورت ہو وَلَا يَدُومُ فِي جَمْعِ عَوْقَاتِ الزَّادِ مگر ذاتِ موضوع کے سارے عوقات میں دوام نہ ہو بعد ختم ہوئے الرَّعَوِيَةُ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَةُ چوتھی قسم یعنی موجہہ بسیطہ کی چوتھی قسم عرفیہ آممہ عرفیہ آممہ کا مطلب ہے کہ جسمِ ذاتِ موضوع کے لیے ثبوتِ محمول یا ذاتِ موضوع سے محمول کے سلم کے دوام کا حکم لگایا گیا جب تک کی ذاتِ موضوع وصفِ عنوانی سے متصف تو مشروطہ اور عرفیہ میں فرق صرف اتنا ہے کہ مشروطہ میں ضرورت کا حکم ہوتا ہے اور عرفیہ میں دوام کا حکم ہوتا ہے اس لئے اس کی بھی مثال ایجابن اور سلمن وہی ہے جو مشروطہ کی مثال یعنی کل قاتبین متحرک الاسابی بالدوام مادامہ قاتبا اور کل اعلاشیہ من القاتب بساکنی الاسابی بالدوام مادامہ قاتبا یعنی دائمی طور پر ہر قاتب متحرک الاسابی ہے جب تک کی وہ قاتب ہے اور دائمی طور پر کوئی بھی قاتب ساکنی الاسابی نہیں ہے جب تک کی وہ قاتب ہے تو ایجابن اور سلمن اس کی مثال وہی ہے جو مشروطہ کی مثال ہے چوتھی قسم ہے عرفیہ اممہ وَحِ اللَّتِي حُکِمَا فِيهَا بے دمامی ثبوت المحمول للموضوع اوصل بہی انہو یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لئے ثبوت محمول کے دوام یا موضوع سے محمول کے سلب کے دوام کا حکم لگایا گیا ہو جب تک کی ذات موضوع وصفِ غنوانی سے متصف وَمِثَالُهَا اِجَابًا وَسَلْبًا مَا مَرَّا فِي الْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ اور ایجابًا اور سلبن اس کی مثال وہی ہے جو مشروطہ آممہ میں گزری یعنی ہمارا قول دائمًا قُلْ لَوْ قَاتِبٍ مُتَحْرِقُ لَسَابِ مَادَامًا قَاتِبًا یہ ایجاب کی مثال ہے اور سلب کی مثال دائمًا لَاشِعَ مِنْ الْقَاتْبِ بِسَاقِنِ لَسَابِ مَادَامًا قَاتِبًا وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ عُرْفِيَا اب اس کا نام عرفیہ کیوں پڑھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قضیہ سالبہ جب مطلق ہوتا ہے تو عرفِ عام میں یہی معنی اس کا سمجھا ہی جاتا ہے قضیہ سالبہ جب مطلق ہوتا ہے تو عرفِ عام میں یہی معنی سمجھا ہی جاتا ہے جیسے کہا جائے لَاشِعَ مِنْ نَائِبِ بِمُسْتَعِقِس کوئی بھی سونے والا بیدار نہیں ہے کوئی بھی سونے والا بیدار نہیں ہے تو عرف میں کیا معنی اس کا سمجھا جاتا ہے جب تک وہ سو رہا ہے اس وقت تک بیدار نہیں ہے کہ کبھی نہیں بیدار ہوگا تو بیدار نہیں ہے یہ کب تک جب تک کیوں سو رہا تو عرفِ عام میں یہی معنی سمجھا ہی جاتا ہے اس لئے عرف کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہی نام رکھ دیا گیا عرفیہ اور عامہ نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ عرفیہ خاصہ سے عام وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ عُرْفِيہِ اور اس کا نام عرفیہ رکھا گیا لِأَنَّ الْعُرْفَ اِنَّمَا يَفْحَمُوا هَذَ الْمَعْنَى مِنَ السَّالِبَى اس لئے کی عرف سالبہ سے یہی معنی سمجھتا ہے اِذَا اُطْلِقَتْ جَبْ کیوں مُطْلَق حتی اِذَا قِيل یہاں تک کی جب کہا جائے لَا شَيَّاب مِنَ النَّائِمِ بِمُشْتَيْقِسْ کوئی بھی سونے والا بیدار نہیں اِیَفَحَمُوا مِنْهُ الْعُرْفِ تو عرفِ عام اس سے یہی سمجھتا ہے کہ مُسْتَيقِسْ کا جو سلب کیا گیا سونے والے سے کب تک مادامان آئے گا جب تک کی وہ سو رہا ہے فَإِنَّهُ اچھا وَعَامَّ اچھا فَلَمَّا اُخِذَا حَاظَلْ مَانَا مِنَ الْعُرْفِ تو جب یہ معنی عرف سے لیا گیا نصبت علی تو عرف کی طرف اسے منصوب کر دیا گیا چونکہ یہ معنی کہاں سے لیا گیا ہے عرف سے لیا گیا ہے تو جو چیز جہاں سے لی جاتی ہے اس کی طرف وہ چیز منصوب ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے کی نہیں منصوب اب جیسے اس موسم میں گانجر کا حلوہ مبارک پور سے لے کر جاتے ہیں تو اسے کونسا حلوہ کہا جاتا ہے مبارک پوری حلوہ تو یہاں سے لیا گیا اس کی طرف منصوب کر دیا گیا اب عرفیہ آمہ اور اس سے پہلے جو قضایہ مذکور ہوئے ہیں ان میں اور اس میں کون سے نسکت تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ عرفیہ آمہ جہاں مشروطہ آمہ سے آمہ مطلق جہاں جہاں مشروطہ آمہ صادقائے گا وہاں عرفیہ آمہ بھی صادقائے گا اس لئے کہ مشروطہ آمہ میں ضرورت کا حکم ہوتا اس میں دوام کا حکم ہوتا ہے باقی بس فرموانی کی قید وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور یہ گزر چکا ہے کہ جہاں جہاں ضرورت کا معنی صادقائے گا وہاں وہاں دوام کا بھی معنی صادقائے گا لیکن جہاں جہاں دوام کا معنی صادقائے وہاں ضرورت کا صادق آنا کوئی ضروری نہیں ہے اس لئے معلوم ہوا کہ عرفیہ آمہ اور مشروطہ آمہ کے دربیان امو خصوص مطلق کی نسبت وحیہ آم مطلقا من المشروطہ آمہ اور یہ مشروطہ آمہ سے آم مطلق فَإِلْنَهُ مَتَا تَحْقَقَتِ ضَرُورَتُ بِحَسْبِ الْوَصْفِ اس لئے کہ جب وصف کے اعتبار سے ضرورت کا تحقق ہوگا تحققت دوام بِحَسْبِ الْوَصْفِ تو وصفِ موضوع کے اعتبار سے دوام کا بھی تحقق ہوگا من غیرِ اکس اس کا اکس نہیں اس کا الٹا نہیں کہ جہاں وصفِ موضوع کے اعتبار سے دوام کا تحقق ہو وہاں ضرورت کا بھی تحقق ہو یہ کوئی ضروری نہیں وَقَذَا مِنَ الزَّرُورِيَتِ وَدْدَائِمَةِ اسی طرح سے عرفیہ عام ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ سے بھی عام مطلق ہے اور وہ دونوں اس سے اخص جہاں جہاں ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ صادق آئیں گے وہاں عرفیہ عام مہ بھی صادق آئے گا اس لئے کی ذاتِ موضوع کے وجود کے سارے اوقات میں جب حکم ضرورت کا ہو یا حکم دوام کا ہو تو وصفِ موضوع کے بھی سارے اوقات میں وہ حکم ضروریہ دائمی ہوگا اس لئے جہاں جہاں ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ صادق آئیں گے وہاں عرفیہ عام مہ بھی صادق آئے گا لیکن جہاں جہاں عرفیہ عام مہ صادق آئے وہاں ان دونوں کا صادق آنا کوئی ضروری نہیں ہے اس لئے کی ایسا ہو سکتا ہے کہ وصفِ علوانی کے سارے اوقات میں کوئی حکم دائمی ہو مگر ذاتِ موضوع کے اوقات سارے اوقات میں وہ حکم نہ ضروری ہو نہ دائمی ہے اس لئے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ فیہ عام مہ صادق آ جائے اور وہ دونوں قضیہ صادق نہ آئے وَقَزَا مِنَ الزَّرُورِيَتِ وَدْدَائِمَا اسی طرح سے ضروریہ اور دائمہ سے بھی عام مطلق لینہو مَتَا صَدَقَتِ الزَّرُورَتُ وَدْدَوَامِ فِي جَمْعِئِ اوقاتِ الزَّاتِ اس لئے کی جب سارے اوقاتِ الزَّات میں ضرورت یا دوام کا صدق ہوگا صدقت دوام فی جمعِئِ اوقاتِ الوصفِ تو وصفِ موضوع کے بھی سارے اوقات میں دوام کا صدق ہوگا وَلَا يَنَا كِسْءُ اور اس کا برعکس نہیں الْخَامِسَ الْمُطْلَقَةُ الْآمَّةِ پانچویں قسم ہے مطلقہ آمَّةِ وَيَا الَّتِي حُکِمَا فِيهَا بِثُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوْا اَوْسَلْوِهِ عَنْهُ بِالْفَيْلِ لگایا گیا کیسے لگایا گیا ہو بِالْفَيْلِ یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں عمل ایجاب رہا ایجاب تو اس کی مثال ہے ہمارا قول قُلُّ اِنسَانِ مُتْنَفِّسٌ بِالْإِطْلَاقِ الْآمَ ہر انسان اطلاقِ عام کے ساتھ مُتْنَفِّس ہے یعنی سانس لیتا ہے یعنی ہر انسان کسی نہ کسی وقت میں سانس لیتا ہے اور صلو کے بھی یہی مثال ہیں لا شیعہ مِلْإِنسَانِ بِالْإِطْلَاقِ الْآمَ یعنی کوئی بھی انسان اطلاقِ عام کے ساتھ مُتْنَفِّس نہیں یعنی کوئی نہ کوئی وقت ایسا ہر انسان کے ساتھ ہے کہ اس وقت میں وہ سانس نہیں لیتا ہے کہ ہر دم آدمی سانس لیتا رہتا ہے عمل ایجاب رہا ایجاب فکا قولینا تو جیسے ہمارا قول کل انسان مُتْنَفِّس بِالْإِطْلَاقِ الْآمَ وَأَمَّا سَلْبْ أَوْرْحَا سَلْفَقَ قَوْلِنَا تو جیسے ہمارا قول لاشیعہ مِلْإِنسَانِ بِالْإِطْلَاقِ الْآمَ وَإِنَّمَا كَانَتْ مُتْلَقَةِ اب اس کا نام مُتْلَقَة کیوں رکھا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قضیہ جب مُتْلَقَ ہو یعنی اس میں کوئی بھی قید ضرورت یا دوام کی یا لا ضرورت یا لا دوام کی کوئی بھی قید اس میں نہ لگی ہو تو عرفِ عام میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ نسبت ذاتِ موضوع کیلئے بِالْفِعْلِ ثابت ہے فعلیت کا مانا وہاں پر سمجھا جاتا ہے اس لئے اس کا نام رکھا گیا مُتْلَقَة اور عامہ نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ ان دونوں سے یہ عامہ اور وہ دونوں اس سے خاص ہیں وَإِنَّمَا كَانَتْ مُتْلَقَةً اور یہ مُتْلَقَةً اس ورے سے ہے کہ لِأَنَّ الْقَضِيَةَ اِذَا اُتْلِقَتْ وَلَمْ تُقَيِّدْ بِقَيْدٍ مِّنْ دَوَامٍ اَوْ ضَرُورَتٍ اس لئے کہ قضیہ جب مُتْلَق اور کسی قید سے یعنی دوام یا ضرورت یا لا دوام یا لا ضرورت کسی بھی قید سے وہ مقید نہ ہو يُفَهَمُ مِنْهَا فِعِلِيَّةُ النِّسْبَتِ تو اس سے کیا سمجھا جاتا ہے نسبت کی فعیلیت سمجھی جاتی ہے فَلَمَّا كَانَ حَاظَ الْمَعَنَا مَفْهُومَ الْقَضِيَةِ الْمُتْلَقَةً تو جب یہ قضیہ مُتْلَقَةً کا مُفْهُوم ہوا تو سمجھا بھیا تو اسی سے اسے محسن کر دیا جاتا ہے وَإِنَّمَا كَانَتْ عَامَّةً اور عاما اس میں سے ہے کِلِيَنَّهَا عَامُّ مِنَ الْوَجُودِيَةِ اللَّا دَائِمَا وَاللَّا ضَرُورِيَةً یہ وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ سے عام کما سیجی جیسا کی اس کا بیان آئے گا وَهِيَا عَامُّ مِنَ الْقَضَائِ الْأَرْبَئِ الْمُتَقَدِّمَةً اور یہ قضیہ یعنی مطلقہ عاما مذبورہ چاروں قضایا ضروریہ مطلقہ دائمہ مطلقہ مشروطہ عاما اور عرفی عاما ان چاروں سے یہ عامے مطلق اور وہ چاروں اس سے اخص اس لئے کہ جب ذاتِ موضوع کے سارے اوقات میں یا وصفِ موضوع کے سارے اوقات میں ضرورت یا دوام کا حکم ہوگا تو وہاں پر وہ حکم بالفعل ضرور ہوگا یعنی تینوں زبانوں میں سے کوئی زبانہ ضرور پایا جائے گا اس لئے جہاں وہ چاروں قضایا صادق آئیں گے وہاں مطلقہ عاما بھی ضرور صادق آئے گا لیکن جہاں مطلقہ عاما صادق آئے وہاں ان چاروں کا صادق آنا ضروری نہیں اس لئے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نسبت بالفعل ہو مگر ذاتِ موضوع کے سارے اوقات میں یا وصفِ موضوع کے سارے اوقات میں وہ نسبت نہ ضروری ہو نہ دائے بھی اس لئے جہاں ایسا ہوگا وہاں مطلقہ عاما صادق آئے گا اور وہ چاروں قضایا صادق نہیں آئیں گے وَهِيَ عَامُّ مِنَ الْقَضَایَ الْعَرْبَئِ الْمُتَقَدِّبَاً اور یہ ہے گزشتہ چاروں قضایا سے عام لِئَنَّهُ مَتَا صَدَقَتْ ضَرُورَةٌ اَوْ دَوَامٌ بِحَسْبِ الزَّادِ اس لئے کہ جب ذاتِ موضوع کے اعتبار سے یا وصفِ موضوع کے اعتبار سے ضرورت یا دوام کا صدق ہوگا تَقُورُ النِّسْبَتُ فِعْلِيَّةً تو نسبت کیا ہوگی فعلیہ ہوگی یعنی نسبت بالفعل ہوگی وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ فِعْلِيَةٍ نِّسْبَتِ ضَرُورَتُهَا اَوْ دَوَامُهَا اور نسبت کے بالفعل ہونے سے اس نسبت کا ضروری ہونا یا اس کا دائمی ہونا لازم نہیں آتا موسیقی